دوستو اگر آپ بھی براد کوہلی کو خطرنا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اشیاء کب کے پہلے شاہین شاہ افریدی نے دے ڈالی بھارت کو ہرانے کے لیے کی دردھم کی جیہاں دوستو اشیاء کب دوہزار تیس کی تیاریوں کے بیچ پاکستان کے مشہور تیج گینباد شاہین شاہ افریدی نے بھارتی ٹیم کے خلاف ایک بار پھر سے اپنا جہر اگلا ہے اور اپنا اصلے رنگ دکھاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی کھون کار اٹھے گا تو آخر کار شاہین افریدی نے بھارتی ٹیم کو افراتے ہوئے بھارت کے خلاف کون سا زہریلا بیان جاری کر دیا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرمہ اور ہاردک پانینا میں کون ہے بہترین کلاری اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہمیں ایشا ایک مہتپورن مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کی رائیولری ایک بار پھر سے اجاگر ہونے والی ہے کیونکہ اب ایشیا کپ 2023 کے لیے دونوں ٹیم آمنے سامنے پڑھنے والی ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں ایشیا کپ 2023 کی پرائیاریاں پرارم ہو چکی ہیں جہاں پر ایشیا کپ کا کائکرم بھی گوشت ہو گیا ہے ایشیا کپ 31 اگست سے پرارم ہونے والا ہے جو صرف ایک دیش نہیں بلکی دو دیشوں کے اندر کھل جائے گا اس بار ایشیا کپ کو 31 اگست سے پرارم کیا گیا ہے جہاں 17 ستمبر کو فائنل ہوگا تو وہیں ایشیا کپ میں میجبان دیش پاکستان کے لابا دوسرے میجبان دیش شریلنکہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے دراصل بھارتی ٹیم نے پاکستان جانے سے منع کیا تھا ساتھ میں کچھ ٹیموں نے ویروت کیا ایسے میں پاکستان کی سرزمی پر صرف پاکستان کے میچ ہوں گے اور شریلنکہ کے سرزمی پر باقی ٹیموں کے میچ ہونے والے ہیں ایسے میں ہائیبریڈ موڈل کے تحت بھارت اور پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے باہر دیکھنے کو ملے گا ایسے میں اس مہا مقابلے سے پہلے پاکستان کے مشہور تیج گینباج شاہین شاپریدی نے ایک بار پھر سے اپنے اصلی روپ دکھاتے ہوئے بھارت کے خلاب زریلہ بیان جاری کر دیا جس میں پاکستان کی تیج گینباج شاہین شاہین شاپریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ ہونے والا ایشیا کپ کا مہا مقابلہ اس بار اور بھی زیادہ رومان چکھو گا اس مہا مقابلے کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں ٹیموں نے تیاریاں پرارم کر دی ہیں لیکن اس بار بھارتی ٹیم کو کافی بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری ٹیم اس سمیں کافی زیادہ مجبوط ہے اور ہماری ٹیم کے گینباجو نہیں بھارتی ٹیم کے بہترین بلے باجو کو پریشان کرنے کے لیے رن نیتی بھی بنا لی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو ہرانے سے کوئی بھی نہیں رکھ پائے گا مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنے پڑے گا اور ہماری ٹیم آسانی سے بھارت کو ہران کر بھارت کو اس کی اصلے اوقات بھی دکھا دے گی تو میں انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے خلاب کرنا کافی زیادہ کٹھنچ ثابت ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے بہترین پردرشن کرتی ہوئے بھارتی ٹیم کو دکھا دیا ہے کہ ان کے پاس بھی کھلاڑیوں کے کبھی نہیں ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ دکھت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مجھے لگتا ہے اس بار بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے ہار کا سامنا کرنے پڑے گی کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس سب سے بہترین گینباج اور بلے باج موجود ہیں ایسے میں ہماری ٹیم کسی سے بھی ہارنے کے لیے ملحال کی استیتی میں تیار نہیں ہے ایسے میں بھارتی ٹیم ایشیا کپ میں پاکستان کے ہاں تو کافی بری طریقے سے ہارنے کے لیے تیار ہو جائے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے مہا مقابلے میں کون سے ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ وارکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبر اکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد